اب میں نام نہیں لینا چاہتا ہے وہ کون تھا آر چیز نہ پوچھے نہیں نام نہیں لے گئے تھا چھوڑ دینا میں نے کہا نا کہ یہ زیادہ نہیں کھولا کرے نا تم عمر پر مجھ سے بڑے تمہارے موہ پر میں مارتا میرے قیمت لگاتے ہو آپ نے ٹنڈر نہ لگایا جلدی تو میں آپ کو ڈسفس کروں گا نوکری سے اس میں وزارت امور کشمیر بھی شامل تھی پیسے کھانے میں اس وقت میرے ساتھ سابق وزیراعظم ازاد کشمیر راجہ فاروق حیدر صاحب موجود ہیں آمن سے کچھ جاننے کی کوش کرتے ہیں فاروق صاحب سب سے پہلے تو آپ کو ڈڈیال آمد بھی خوش حاملی سب سے پہلے میں آپ سے یہ جو سوال کروں گا وہ یہ ہے کہ آپ دو مرتبہ سابق وزیراعظم بھی رہے چکے ہیں ازاد کشمیر کے لیکن اس وقت جو ازاد کشمیر زل امیر پور ہو ڈڈیال کا جو اس وقت سب سے مین ایشو چار رہا جس پہ ایک تحریک چلنے والی ہے وہ ہے ہریام پل کا آپ دو مرتبہ وزیراعظم رہیں اس سے مرتبہ پہلے بھی جو حکومتیں آتی رہیں وہ سرے وعدے وعدے کرتے رہیں لیکن یہ کام پورا نہیں کر سکے آخر کیا وجہ ہے مجھا یہ ہے جی یہ ہے پروجیکٹ ہے ہوتے پاکستان کا اس کی ساری فنڈنگ انہوں نے کرنی ہے ایک ٹیکنکل فارڈ تھا کہ جہاں پہ وہ اس کا پلر نہیں لگ سکتا آر سی سی بریج کے لیے اس لیے دلدل ہے کوئی ٹھوس چیز نہیں تو اس کے لیے دو سو میٹر کا بریج چاہیے لوے کا وہ چائنہ کے علاوہ کوئی یورپ کا ملک آب نہیں بناتا اس پر جو چائنیز کنٹرکٹ ہے اس کے لیے لوکل کنٹرکٹ ہے ان کے درمائن میں یہ کشیو پیدا ہوگا اور یہ دو بار یہ روائز بھی ہو چکا ہے اب یہ حکومت جاتے ہوئے گبراتی ہے وزارت امور کشمیر کے لیے یہ ان کا منصوبہ تھا پی ایس ڈی پی کا کہ یہ کیا کریں اس پر پھر میری میٹنگ ہوئی اس کے ساتھ سیکٹری وزارت امور کشمیر پہلے بھی بعد میں بھی اور میں خود دو دفعہ موقع پر گیا میرپور میں میٹنگ بھی بلائی اور بعد میں پھر ہم نے ان کو اس کا کمیٹی کے ایک بنائی اس کے چین میں نے بنایا اپنے جو تھے ہمارے اپنا سابق میرفصل صاحب اس کو سربراہ بنایا کہ وہ ترگہ کار دیکھ کر تاکہ یہ درینہ مطالبہ بہت پرانا ہو گیا شرم آتی ہے کہ وہ بن جائے اب وہ معاملہ جو ہے وہ میں جاؤں گا ایسر اقبال صاحب سے بھی ملوں گا اس حال کی ایڈی پی میں تو ممکن نہیں ہے چونکہ پی ایس ڈی پی پہ پہلے ہی جو ہے نا وہ کٹ لگ چکی ہے تو انشاءاللہ تالہ یہ جو آنے والا منصوبہ ہے اس پر ہم پوری بھرپور کوشش کریں گے تاکہ یہ درینہ مسئلہ جو ہی حال ہو جائے آپ نے آج بات کیسے قبل بھی آپ بات کرتے رہے ہیں سننے میں آ رہا ہے کہ کچھ لوگوں نے آپ کو پچاس کروڑ پر ایسر دینے کی بات کی وہ کیا معاملہ تھا یہ اس کے ڈیزائن چینج کرنے میں وہ ایک مسئلہ تھا وہ جب میں پہلی بار وزیراعظم بننا تھا تو میں نے جو ہے نا وہ انکار کر دیا تھا میں نے کہا یہ ممکن نہیں ہے اور میں نے یہ کیانی صاحب جو آج وزیراعظم کے سیکٹری ہے یہ اس وقت تھے سیکٹری اس کے ورکس کے تو ان کو میں نے کہا کہ اگر ٹینڈر لگایا اگر آپ نے ٹینڈر نہ لگایا جلدی تو میں آپ کو ڈسفرس کروں گا نوکری سے اس میں وزیراعظم بھی شامل تھی پیسے کھانے میں تو آپ وزیراعظم تھے تو آپ نے آپ کو ایک بندہ آکے رشوت کی پیشکش کر رہا ہے آپ ریاست کے وزیراعظم ہے آپ نے کیا ایکسینج لیا اس پر میں نام نہیں لینا چاہتا ہے وہ کون تھا ہر چیز نہیں لے گئے چھوڑ دینا میں نے کہا نا کہ یہ زیادہ نہیں کھولا کرے نا میں نے کوئی حساب تم عمر میں مجھ سے بڑے تمہارے موہ پر میں مارتا میرے قیمت لگاتے ہو تو کیا نہیں صاحب کو میں نے کہا کہ فوری ترپیس کرٹینڈر کرے تاکہ رشوت کا دروازہ بند ہو سابق وزیراعظم پاکستان عمران خان نے ایک بیان دیا کہ اگر اسٹیبلشمنٹ مسائل کو حال نہیں کرتی تو وہ فوج بھی تباہ ہو جائے گی ملک کے تین ٹکڑے ہو جائیں گے اسی طرح ایک مرتبہ آپ نے بھی ایک طرح اس طرح چھوٹے موٹو بھیان یہ بات یہ ہے کہ یہ مجھے یو این نے اختیار دیا کہ میں نے کس کے ساتھ جانا ہے اس پر کوئی پابندی نہیں ہے میرے پر کہ جی میں کیا کروں گا میں نے کیا فیصلہ کرنا ہے اس پر کوئی پابندی نہیں ہے یو این ریوزوشن کے طرح پہلی بات ہوئی ہے دوسری جو میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ میں بارہا یہ کہتا رہا ہوں کہ یہ دس پندرہ سال کے بعد پتا چلے گا یہ شخص کون تھا کس نے لائے اور کیوں لائے گیا اور وہ ساری باتیں سامنے ہیں کہ جو اس کے عزائم ہیں کہ اگر مجھے اقتدار میں نہ دیا گیا تو یہ ہو جائے گا انشاءاللہ نہ ہمارے ایٹوی اساسز آیا ہوں گے وہ فاجہ پاکستان اس کی محافظ ہے نہ پاکستان تین اس میں ٹوٹے گا اور نہ پاکستان ڈیفالٹ کرے گا یہ تین کا کوئی ہے اس کے پاس انسا چونکہ دوزار سولہ میں یہ جمہور کشویر اخبار میں انٹرویو دیا تھا کہ کشویر کے تین اسے کرے تو پتہ نہیں اس کو تین کا کیا چکر ہے کوئی جنات نے اس کو بتایا یہ کیا بات ہے تین اس کو بار بار آتا رہتا ہے تو انشاءاللہ پاکستان کیامت تک قائم رہے گا پی ٹی آئی جو ہے وہ جب وزیراعظم تھے عمران خان وہ سابق وزیراعظم نواز شریف کو کہتے تھے کہ یہ ملک کے لئے سکورٹی رسک ہیں تو آج وہ خود ہی سکورٹی رسک بن جکے ہیں تو یہ کہ مکافات عمل نہیں ہیں یہ میرے اللہ کے کام ہے کہ ایک شخص کو اس کو اتنا بدرام کرنے کی انہوں نے کوشش ہے کہ مہین محمد عواج شریف صاحب کو جو کچھ تھا میڈیا کے تروں پریس کے تروں یعنی یوٹیوبرز نے اس پہ کام کیا سوشل میڈیا کے استعمال کیا ٹویٹر پہ آئے کہ مہین عواج شریف صاحب کو بدرام کر سکے لیکن اوپر بھی ایک ذات ہے نا وہ دیکھنے والی ہے اور سارے کردار جو انہیں کھل کر سامنے آ رہے ہیں یہ میرے اللہ کے کام ہیں اسے کو کہتے ہیں مکافات عمل وہ ایک شیر ہے سلیم صاحب ایک شاعر تھے اس نے کہا تھا کہ تو من کر قانون مکافات عمل تھا تو من کر قانون مکافات عمل تھا تو دیکھ ترہ عرصہ معشر بھی یہی ہیں یہ عمران خان کا عرصہ معشر یہی ہیں اور سارا اس کا جو انہیں یہ چیرہ سامنے آگئے انشاءاللہ اور میں پی ٹی آئی والے کو کہتا ہوں کہ ایسے شخص سے برات اثر کریں اور وہ اس کو جا جماعت کی صدار سے فارق کریں